عزیزانِ قرامی اللہ کا دین جو ہے یہ مکمل اور کامل دین ہے یہ آخری دین تھا آخری بار اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا اور اس کے ہاتھ ایک کتاب دی اور اس کے بعد یہ بھی اسے کہا کہ آپ جا کر اس پر عمل کر کے پوری دنیا کو دکھائیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فرد سے لے کر اجتماع تک ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے برپور مدد کی پوری جانبداری کا اللہ تعالیٰ نے مظاہرہ کیا اور ازفہ اللہ کے نبی کو کسی بھی سازش کا اشکار نہیں ہونے دیا اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل ہونے دیا نہ نبی علیہ السلام کو شکست سے دوچار ہونے دیا نہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے ذریعے سے ایسا مغلوب کیا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے مشن کو تکمیل اس کی نہ کر سکے خصوصاً مددیں آتی رہی رحمتیں آتی رہی موجزات کا ظہور ہوتا رہا فرشتے سپیشل اترتے رہے جبریل امین میکائیل اسرافیل جنگوں میں اللہ نے خصوصی مددیں کی آندیاں طفان وہ لشکر جو نظر نہیں آتے اللہ کے ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے اس نبی کے دین کو غالب کیا اور پوری قوت کے ساتھ غالب کیا حالت یہ ہو گئی کہ اللہ نے کہا دیکھ پھر نبی تیرے خلاف گروہ در گروہ ہو کے لڑنے آئے تھے آج گروہ در گروہ ہو کے تیرے دین میں داخل ہو رہے ہیں اللہ نے ایسی مدد کی سورہ حضاب جا کے پڑھ لیں حضاب کہتے ہی گروہوں کو ہے اللہ نے کہا سارے گروہ کٹھے ہو گئے تھے اور صفحہ مروہ پہ جو دعا مانگی جاتی وہ یہی ہے کہ اس نے اس نے سارے گروہوں کو شکست دے دی تیرے ایک نبی کی نسرت کرنے کے لئے حضور نے اس بات کو بلایا نہیں اور آج تک آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں صفحہ مروہ پہ چڑھ کے آپ یہ دعا پڑھ کے آتے ہیں اپنے نبی کی کہ جس نے وہ اللہ واحد جس نے اپنے بندے کی مدد کی اس کے ساتھ وعدہ پورا کیا اور اس کے مقابل آنے والے سارے گروہوں کو اللہ نے شکست فاش دے دی بات اللہ نے چھوڑی نہیں دین فرد کے لئے بھی اور دین سپوری معاشرے کے لئے بھی دین دنیا کے لئے بھی کفار کے لئے بھی اور دین مسلمانوں کے لئے بھی اپنوں سے بھی جنگ غیروں کے ساتھ بھی دین کھڑا کرتا ہے اور ہر جگہ نبی کا دین جو ہے ہر جگہ نبی کا دین بندے کی پوری پوری تہنمائی کرتا ہے یہ صرف بندے کی اپنی ذاتی کمزوری ہے کہ وہ اس دین کو پڑھتا یا نہیں پڑھتا یہ اس کی اپنی کمزوری گدا ہے وہ وہ اپنی کمزوری کی بنا پر اس طرح سے کر رہا ہے تو دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے اصل چیز یہ ہے کہ جب معاملہ کوئی پڑ جائے بندے کے سامنے پھر اللہ کہتا ہے کہ اب مومن کی اوپر آ جاتا ہے کہ مومن سامنے بیٹھ جائے اور اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ لے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ لے اور دین کا شرعی حکم پتا کرے لفظ یاد رکھنے میرے کہ کسی بھی معاملے میں شرعی حکم کیا ہے یہ آج موضوع آپ کا میں نے صدا کرنا ہے یہی سارا مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پہلے شریعت کہتی ہے کہ آدمی جب معاملہ پڑے سب سے پہلے مومن کا کام ہے وہ دیکھے کہ شریعت کیا کہتی ہے اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے قانون خداوندی کی طرف رجوع کرے بلکل کسی بندے کی طرف جانا کوئی اور ذہن کے در بعض شرک ہے جو بندہ یہ شرک کرتا مرے گا وہ دنیا میں نمازیں پڑے داڑھیاں رکھے حج کرے تواف کرے لا الہ الا لا الہ الا پڑتا رہے کام کم اس کا کوئی نہیں مانا جانا کہا تیرے دماغ میں پہلی شئے یہ آنی چاہیے کہ تیرا رب نے کیا کہا ہے پہلی شئے آنکھ کھلتے اور جب آنکھ بند ہو اللہ مکینی زعبہ کا اللہ کے سلام کیا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ چلنا ٹھیک ہے نا جب آدمی کا جینا مرنا اس کے ساتھ ہے تو جب آپ دین کا شرعی مسئلہ آپ کے گھر میں بچہ کہتا ہے مجھے میں نے سالگیرہ کرنی ٹک مجھے نہیں فون کرنا شریعت سے پوچھنا اللہ کی کتاب کا کہتی ہے مہندی کرنی اللہ کی کتاب کا کہتی ہے بچے کا نگاہ کرنا ہے بچی کا نگاہ کرنا ہے میرے میار میری سوسائیٹی معاشرے کے میار اور ہیں میں نے اللہ کی کتاب دیکھنی ہے اللہ کی کتاب کا کہتی ہے جس بندے کو یہ رزق حرام ہے یہ اللہ کی کتاب دیکھنی ہے یہ جاب میں کروں کے نہ کروں یہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے مجھے یہ دیکھنا ہے مجھے شریعت حکم کیا دیتی ہے شریعت کا کبھی لفظ شریعت نہیں کہنا شریعت کو بائزت نہیں کہنا جیسے کہتا ہے رسول اللہ یا نبی پاک اللہ پاک اس طرح شریعت کو شریعت متحرہ کہنا ہے پاک شریعت نہیں ہے جیسے ازواج متحرات کہتے ہیں تو اب تو لوگ شریعت کو وہ مانتے نہیں شریعت متحرہ ہے یہ اس بادشاہ کا قانون ہے اس نے اپنے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے بیجا ہے اور جو بندہ بادشاہ کے قانون سے ایک بال برابر دائیں بائے ہوا نا بچنا بچنا اس نے کوئی نہیں ہے وہ کتنا کیوں نہ دنیا کے ادھر نیکیوں کام کرے وہ کہتا ہے میری مرضی کے مطابق کام نہیں کیے مرضی تم نے اپنی کی ہے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کسی کی بھی مرضی مانی امی کی ابو کی اپنی ماں باپ دہن بائی بیوی بچے سسائیٹی رنگ قوم نسل زبان اپنی چاہتے ہیں اپنا دل اپنا دماغ وہ نہیں مانا جانا عمل وہ خارج کر دیا جانا ہے وہ بالکل برداشت نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی پر سمجھے گے تو پہلے جب بھی کوئی مسئلہ آپ کے اوپر پڑے تو سب سے پہلے شریع حکم کیا ہے اور اگر آپ اس میں ماہر نہیں تو ایک متقی عالم کی طرف رجوع کرنا آپ کا بنتا ہے اور وہ متقی عالم کا آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے کال اور فیل کے ذریعے سے کہ یہ عالم دین عدل کرتا ہے کہ بے عدلی کرتا ہے یہ فرقے کو دیکھتا ہے اپنے نفس کو دیکھتا ہے کس کو دیکھتا ہے جب آپ اس کو مبرہ پائیں گے فرقوں سے اور جہالت سے بھی مبرہ پائیں گے تو انشاءاللہ آپ رستہ پائیں گے اللہ کی بارگمہ خدا نے اس دنیا کے اندر مت یہ سوچے کہ جتنا گھپ مرزی دیرہ ہوتا رہے اللہ کو اپنا نور اور اپنی روشنی کو یہاں چمکا کر رکھنا ہے خدا اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا مشرگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے اور کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے وہ کتنا ہی کیوں نہ چاہے کہ خدا کا نور نہ پھیلے اللہ نے کہا یہ کیا بات ہوئی خالق چاہے اور مخلوق بھی چاہے تو پھر یہ کیا ہوا کہ خالق کی نہ چلے اور مخلوق کی چل جائے فرمایا یہ کہاں پہ لکھا ہے یہ کہاں لکھا ہے وہ دن ہی نہیں آنا وہ رات ہی نہیں آنا وہ وقت اور زمان اور مکام نہیں آنا جہاں خالق کی نہ چلے میں وہ خالق ہوں کوئی بت ہوں میں کسی سنم قدر میں بیٹھا ہوا یا میں چاند ستارے ہوں جو دن رات میں ڈوب جاتے ہیں میں کوئی جانوروں کے ساتھ موابستہ ہوں کہ تم گائے کی پوجا کرتے ہو یا میں ان چیزوں کے ساتھ موابستہ ہوں کہ جن کو میں نے مخلوق خلق کیا اور میں حیات قدرت علم ارادہ سما بسر کلاب سات بنیادی صفتیں ہیں جس کے اوپر میری خلائی چل رہی ہے اگر یہ میں اس طرح کا ہو جاؤں جس طرح کے دوسرے لکھ پوجا کی جاتی ہے اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اس جیسا کوئی اللہ نہیں اس اللہ کو میں مانتا ہوں جس جیسا کوئی نہیں ہے جس جیسا کوئی نہیں اس اللہ کو میں مانتا ہوں یہ لا الہ کا ترجمہ ہے کہ جس جیسا کوئی نہیں ہے وہ ایسا اللہ ہے کہ اور جو علاق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اور جو پوجے جاتے ہیں لوگوں کی مرضی سے انہوں نے دعویٰ نہیں کیا بطول نے یا گائے نے جو لوگ خود بخود پوجتے ہیں یا کچھ اغفران کی طرح انا ربکم اللہ اللہ کی آوازیں نکالتے ہیں میں وہ نہیں ہوں میں ان جیسا نہیں ہوں نہ میری مثل ہے نہ مثال ہے نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی میرے مشابہ ہے کچھ بھی نہیں میری برابری قوم کر سکتا ہے اس لئے شریعت کہتی ہے کہ جب میں حکم اللہ دوں تو مومن کا مجھ پر ایمان لانے کا پہلا تقاضی یہ ہے کہ وہ یہ پوچھے کہ شریعت حکم کہہ دیتی ہے اور وہ شریعت کے تابع ہو کر چلے گا جب تک وہ شریعت کے تابع ہو کر نہیں چلے گا اتنے دیر تک وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے شریعت اس کو بتائے گی کہ کہاں پہ تلوار چلانی ہے اور شریعت ہی بتائے گی کہ کہاں سے تلوار اب ہٹا لی نہیں وہ علی کافر کے اوپر بیٹھا ہو تو اس کو اترنا پڑ جائے گا اگر وہ علی کے موہ پر تھوکتا ہے تو علی کو اترنا چاہیے یہ اس کے رابقہ حکم ہے علی کی مرضی نہیں ہے علی نے تو خدا کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو ختم کر دیتا ہے علی کی تو مرضی یہی تو اس کو زبا کر دیتا جس نے اس کے موہ پر تھوکا تھا اور علی کی خدا کی مرضی یہ تھی کہ اب تجھے غصہ آگیا ہے پیغمبر علی تو اب تُو غصے کی حالت میں غصے کی حالت میں اس کی گردن نہیں کاٹ سکتا ہاں کٹی اسامہ بن زید نے کٹی جس نے کلمہ شریف پڑا اس کی گردن کٹی اسامہ بن زید نے لیکن نبی نے کہا یا اللہ میں اسامہ کے اس فیل سے بری ہوں میں اس فیل سے بری ہوں اسامہ کے اسامہ تم نے کیسے اس آدمی کا گرہ کٹتا تو اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا قرائن بتائے اپنی فقہ استعمال کی اپنا اجتحاد کیا تھا اسامہ نے اپنا اجتحاد کیا تھا اس نے اس نے اجتحادا اس بندے کو مارا تھا ورنہ اگر اس نے اجتحادا نہ مارا ہوتا تو اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ جاری کر رہا کہ اس کا قصاص لے لیتے قصاص اس لیے نہیں لیا کہ اللہ کے نبی نے کہا اس سے اجتحادا مارا مارا ہے بڑھ غلط اس پہ رسول نے کہا اسامہ کیا تُو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا اگر اس سے کلمہ پڑا تھا تجھے لگتا تھا جالی کلمہ ہے تو سینہ چیر کے تم نے دیکھا تھا ہزاروں باتیں نبی نے کہتے ہیں قبلہ رکھر کہا یا اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسامہ کے اس فیل سے خداوند عالم بری ہوں میں اسامہ کے فیل سے بری ہوں یہ نبی علیہ السلام نے کہا اس لئے شریعت کہتی ہے جہاں نفس چاہے جہاں قوم برادری رنگ زبان چاہے ماباپ اولاد بہن بائی چاہے ادھر تو کھڑا نظر نہ آئے مجھے اس صف میں کھڑا ہوا نظر آئے جہاں پہ میرے ماننے والے چاہے اسے ایک صف میں تو اکیلہ ہو اس لئے شرعی حکم شریعت متحرہ کیا کہتی ہے خدا کا دین کیا کہتا ہے یہ پہلے سب سے پہلے آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے شریعت کے اندر یا شریعت سیکھو اور درجہ اجتہا تک پہن جاؤ تو یا جو درجہ اجتہا تک پہنچ چکا ہے اس کے پیچھے لگ کرو کام کر دو یہ شریعت نے کہا ہے ہر شر کے دن تم اللہ کو کہہ سکو گے کہ یا اللہ لیکن اس عالم چندے میں گلتی نہ کر جانا یہ نہ ہو کہ تم عالم چندے میں گلتی کر جاؤ سب پتہ ہوتا ہے تم بزار سے فروٹ لیتے ہو تو مرضی کا لیتے ہو گلہ سڑا تو نہیں ٹھاتے بیٹیوں کے رشتے دونتے ہو تو کسے ایسے جانور کے ہاتھ میں تو بیٹی نہیں دے رہتے کسی گدے کے ساتھ تو نہیں باندھتے انسان ہی ہے نا پھر انسانوں میں سے ہی سیلیکشن کرتے ہو کپڑا جوتا لیتے ہو تو سیلیکشن کرتے ہو نا کہ بہتر کیا ہے نہیں جو اگر تمہیں سمجھ ہوتی تو ساتھ کسی یاد دوست رشدار کو لے کر جاتے ہو اور جا کر اس سے کہتے ہو کہ میری مدد کرو دنیا کے سارے کاموں میں مشورہ اکل دیانت آنکھیں کھلی کان کھلے دماغ کھلا دل کھلا اور جب آئے خدا کے دین کی باری تو تب وہاں تم کہتے ہیں میں بولا بھالا ہوں ہمیں تو پتہ نہیں ساتھی عوام کو کیا ہو رہا ہے ہم تو جانتے ہی نہیں فرمایا یہ تو اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے اللہ یس عزیبیہم ویمدہم فتق جانہم یامہم یہ تو تو اپنے آپ کو خود گھم رہی میں کھینچ کی لے کر جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے شریعت کا حکم مانا جائے گا اس لئے جب شریعت کا حکم مانا جائے گا تین چیزیں ایسی ہوتی جہاں سے شریعت کا حکم جرد بقیدہ ہو کے اس کی پیوریفکیشن ہوتی 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 جیسے کسی چیز کی صفائی تیر کی صفائی آپ لگا لیں کہ وہ آتا ہے پا مائل تو اس کو کیسے صاف کرتے 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 فلٹروں کے ذریعے سے آپ اس کو ریفائنڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو چمکتا روشن اور ٹرانسپیرینٹ وہ نظر آتا ہے تو اور آپ اسے چیز کو خریدتے ہیں سیم لائک آپ یہاں پر یہی کریں گے یہاں پر یہی کریں گے تو یہ جو حکم شریعت کا معلوم کرنا ہے یہ پہلے دیکھنا ہے سب سے پہلے شریعت کہتی ہے کہ وہاں حقیقت کو سمجھا جائے کہ وہاں حقیقت کیا چل رہی ہے حقیقت کیا چل رہی ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں فیک ہیں یہ ریال ہیں یہ صحیح ہیں یہ غلط ہیں اگر یہی پر تم کو ختم ہوگی تو پیچھے آٹ چھو یہی تم پر لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جو بندہ نیت خالص کے ساتھ ویسے ہی کسی نیکی کی تلاش میں جاتا ہے جیسے گناہ کرنے کی تلاش میں جاتا ہے اور پورا زور گناہ میں لگا دیتا ہے پوری پلیننگ کرتا ہے گناہ کرتے وقت ویسے ہی اس کو اللہ حکم دیتے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم بھی تلاش کرنے کے لیے اتنا جب تک زور نہیں لگائے گا وہ اللہ کو قیامت کے لیے بہانہ بنا کر یہ نہیں گئے سکتا کہ میں تو بولا بالا تھا میں نے زور لگایا تھا جناب مجھے تو میرے پلے تو دیکھی پڑی نہیں فرمایا اٹھا کے جہنم میں پھینک لوں گا یہ قیامت کے لیے چیک ہو جانے سارے بندے اس لیے جو پچاس ہزار سال کا دن بتایا گیا ہے وہ کس لیے بتایا گیا وہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ اس دن اس دن ہوگا کیا ہر بندہ تولا جائے گا اس کی چھوٹی چھوٹی چیز تولی جائیں گی اللہ فرماتے ہیں ہم تو کر لیں گے شربی نظر آ جائے گا وہ بھی نظر آ جائے گا دونوں چھوٹی تولی ہمارے سامنے آ جائیں گے اور وہ سامنے آ جائیں گے اسی لیے فرمایا کہ پہلے وہ گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھے گا کہ حقیقت کیا ہے ریالیٹیز کیا ہیں میں فیک نیوز پہ کے اوپر تو نہیں دیکھ رہا کہ الٹی سیری جو خبر آئی میں اس کو قبول کر رہا ہوں کیا خبر حقیقت ہوتی ہے نہیں ہر خبر حقیقت نہیں ہوتی قرآن یہ کہتا ہے نبی کو خبر ہوئی اور آ کے اس عبداللہ بن سعید بن نبی سرہ نے آ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ میں زکاة لینے گیا تھا وہ تو آپ کے لئے جنگ کے خلاف آ رہے ہیں نبی نے کہا اللہ نے جنگ ہے رسول اللہ نے تیاری قرار دی اتنے میں وہ بھی لوگ آ گئے انہوں نے کہا نبی کا تو آیا ہی نہیں بندہ ہمارے پاس وہ پہنچ کے رسول اللہ کے پاس زکاة لینے کہ یا رسول اللہ بندہ نہیں بھیجا اپنی زفاہ زکاة لینے کے لئے اللہ کے نبی نے کہا یہ گیا تو تھا تم تو جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اس نے اپنی پرانی دشمنی اس قوم سے نکالنی تھی اس نے کیڑ نکالنے کے لئے یہ تسل بازی کے اندر یہ آپ کے لفظیں ہیں کیڑیں تسلہ بازیاں یہ اس لئے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ کو عوامی زبان میں سمجھ آجے ورنہ ہم لوگ مجبور ہیں عالم کہ ہم کیوں دل کا بغز اور دل کا کینا دل کی اداوت یہاں تک لے آتی ہے اوہ بھائی ہم جانتے ہیں ہم لوگ بھی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں تو دل کا بغز اور دل کا کینا دل کی اداوت نے اس کو یہ کہہ دیا کہ نبی سے آکے جھوٹ بول جائے نبی سے جھوٹ بولا کسی ہے سیسے بولا نبی پر ایمان لے کر لانے آنے کے بعد بھی بولا ہونے لگی جنگ قرآن نے آجتے ہیں صحابت کا نبی کے پاس بھی اے ایمان والو جا بھائے کوئی فاسی خبر لے کر فاسی خبر لے کر آئے فتح بھی یا نو تمہارا کام ہے اس کو رگڑ 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 اس کی اتنی نکوائری کر لو کہ اندر سے حقیقت نکلے کیا ہے یہ نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی دشمن کسی اپنے ہی مومن بھائی پر اور دوست پر پل پڑھو اس کے کہنے پر اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بعد میں تم کفے دس ملتے رہ جاؤ تم دو اپنے کفے افسوس ملتے رہ جاؤ ہاں اور تم بھائی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے کہ یہ کیا کر دیا میں نے اپنی ہاتھوں سے تو دنیا کے اندر اس وقت 99.99 یہی ایک اصول چلا جا رہا ہے کہ ہر بندہ آپ کے پاس خبر نکر آتا ہے اور آپ اس خبر پر بڑھ جاتے ہیں وہ آپ کے ساتھ غیبت کی شکل میں آ جائے وہ آپ کے پاس میڈیا کی شکل میں آ جائے سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ جائے ریومرز افواہوں کے ذریعے سے آ جائے نبی علیہ السلام کے دور میں مرجے فونہ فی المدینہ تھی قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے انہوں نے کاب منافقوں نے مل کے وہ مٹی اڑائی افواہوں کی کہ مدینہ سارا ہل کے رہ گیا نبی کے صحابی ہل گیا اپنے جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرشان ہو گئے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے سارا کچھ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو تو آج تو قیامت آئی گی یہود بھی سارا بھی ہنود بھی منافقین کفار دنیا پرس سیکلر لبرل ہر طرح کا مسلمات پل پڑا آپ کے اوپر اور آپ اپنی جو خبر اڑتی ہے بے پر کی وہ آپ اس کے پیچھے اڑتے چلے جاتے ہیں آپ میڈیا 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 خدا بنا لیا آپ نے میڈیا میڈیا پہ جو بیٹھے ہیں وہ خدا ہے جی فلانے نے کالم لکھا جی فلانے نے خبر دی جی فلانی اخبار میں آ گیا اخبار حق نہیں ہے اخبار حق نہیں ہے خبر دی ہے اب خبر کی تصدیق کرنا وہ آپ کے دماغ کا کام ہے کہ اس کی تصدیق کے ذرائع اپنانے چاہیے آپ کو اگر آپ خبر کی تصدیق کے ذرائع نہیں اپناتے ہیں تو آپ اللہ کے ہاں مجرم ہو جائیں گے یا زبان باندھ رکھو یا اس کی تصدیق نہ کرو دونوں میں سے ایک کام تم سے نہیں ہو سکتا ہٹ جاؤ ایک طرف تصدیق نہیں کر سکتے تم کسی صورت میں